کہ نماز میں خشو کیسے لائیں آج کے لیے صرف ایک چیز بتاتا ہوں ایک سلیوشن اور یہ بہت افیکٹیو سلیوشن ہے نماز کے اندر خشو کو کیسے ہم لائیں اور وہ لانے کے لیے ایک اچھا سلیوشن جو ہم دیکھتے ہیں یہ حدیث مسند الفردوس میں ہے شیخ البانی نے اس کی تحقیق صحیح الجامعہ میں دی ہے کہ اس کی سند حسن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکری الموتہ فی صلی اللہ اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرو کیونکہ جو شخص اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرے گا وہ ایک ایسے شخص کی نماز پڑے گا جو سوچتا ہے کہ اس کے بعد میں کوئی اور نماز نہیں پڑھنے والا اگر ہم نماز میں یہ سوچ کر پڑھیں کہ میں لاس نماز پڑھ رہا ہوں جیسے ایک اور روایت میں ملتا ہے جو مسند احمد میں ہے کہ سولی سولات موددین اذا قمتا الہ سولاتک جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ فسولی سولات موددین تو الودائی نماز پڑھو الودائی نماز یعنی ایک انسان سوچے کہ میں یہ لاس نماز پڑھ رہا ہوں مثال کے طور پر ہم اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں یہ سوچ کر پڑھ رہے ہیں کہ اس کے بعد عشانی ہے مغرب کے بعد سوچ رہے ہیں عشانی ہے اثر کے بعد سوچ رہے ہیں بس ختم یہ لاس نماز ہے زندگی کی ذرا سوچئے اگر ایسا ہو کسی کے ساتھ کہ کسی کے سر پر کوئی گن رکھ دیں کوئی ڈاکو چور وغیرہ اس کو پکڑ لیں اور کہے کہ ہم لوگ تمہیں مرنے والے ہیں آخری کھائش ہے کوئی تو کوئی کہے کہ ذرا دو رکعات نماز پڑھنے دو اب وہ دو رکعات جو لاسٹ سوچ کر پڑھ رہا ہے کیسے پڑھے گا وہ کتنے اتمنان سے پڑھے گا کتنے کانسنٹریشن سے پڑھے گا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی اللہ کے پاس جا رہا ہوں ایک ایسی دو رکعات پڑھ لوں کہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ مغفرت کا معاملہ کر دے گا مجھے معاف کر دے گا تو وہ دو رکعات میں کتنا دھیان لگائے گا ہر نماز ایسے ہی پڑھنی ہے یہ سوچ کر پڑھنا ہے کہ لاسٹ پڑھ رہے ہیں اب جب لاسٹ پڑھ رہے ہیں یہ سوچ کر پڑھیں گے تو کانسنٹریشن خود بخود ہونے لگتا ہے علماء نے اس موضوع پر الگ الگ وجوہات بتائی ہے قرآن و حدیث میں سے ہمیں الگ لگ ریزنز دکھائی دیتے ہیں کچھ فیزیکل طریقے ہیں کہ فیزیکلی کوئی چیز ہوتی جو دسٹرپ کرتی ایک انسان کو جیسے مثال کے طور پر کسی کو ٹوائلٹ جانا ہے اور وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص کی نماز کام نہیں آئے گی جس کے پشاب یا پاکھانا کے لیے جانا ہے ٹوائلٹ کے لیے جانا ہے اب وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا اب اس کی نماز اس کے کام نہیں آئی اب اس کا دھیان یہی پہ لگا ہوا ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کھانا پروز دیا جائے اس وقت پہ نماز نہیں قبول ہوتی تو اب نہ کھانا لگا دیا گیا ہے اب وہ جا رہا ہے نماز پڑھنے لیکن دھیان تو کھانے کی طرف ہے نا تو کیا ہوگا کھانا کھالو بعد میں نماز پڑھو تو یہ ہے فیزیکل جسمی طور پر کوئی چیز ہوتی ہے جو ذہنی طور پر کہ جیسے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا نماز کے لئے اور اس میں سے ہم نے دیکھا فَسُولِّ سُلَاتَ مُوَدَّئِن الْوِدَائِ نماز پڑھو داست نماز پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہیں